رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کرنا چھوڑ جائے گا رب کریم اپنے گناہدار بندوں کو ماف کرنا نہیں چھوڑے گا اچھا مافی کے کئی طریقے میں تو اتنی حیران ہوں اپنے رب کی رحمت پہ اور مطمئن ہوں میں اپنی زندگی پہ کہ رب نے اپنے بندوں یعنی کلمہ کو مسلمانوں کے لئے اتنی راستے بنا رکھے ہیں کہ آپ نے آج تک اتنی راستے کسی محل کے نہیں دیکھے ہوں گے کسی بڑے سے بڑے محل کے نہیں دیکھے ہوں گے جتنی رب نے اپنی رحمت کے بنا رکھی جیسے کافر کلمہ پڑھے تو مافی ہر گناہ ماف سارے ختم کلمہ کی برکت دیکھیں کلمہ پڑھ لیا نماز کا سجدہ لیا سارے ماف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی رسول ہے مسجد نبی میں آپ بیٹھے دیں آتی فرمے یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہوں میں بڑا گناہگار ہوں تین دفعہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اگلی بات نہیں کی بس بیٹھ جاؤ نماز کا وقت تھا پیارے حبیب علیہ السلام تو وہ السلام نے نماز پڑھائی خوش نصیب لوگوں نے نماز پڑھی نماز کے بعد آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا وہ صحابی میرا کمہ ہے جو کہہ رہا تھا میں بڑا گناہگار ہوں یا رسول اللہ لمبائک و سالیک یا رسول اللہ میں ہوں وہ گناہگار آپ نے فرمایا جا تیرے گناہ ماف ہو گئے سبحان اللہ یا رسول اللہ کیسے ماف ہو گئے فرمایا یہ جو نماز ہے ان السلات تنہا عن السعشاء والمنکر فرمایا جو نماز ہے اس کے ذریعے سے سارے گناہ ماف ہو جائے دیکھ نمازی کے پاس کوئی گناہ رہے آپ نے فرمایا جو پانچ وقت نہائے اس کے بدن پہ مہر رہ سکتی ہے جو پانچ وقت وضو کر کے مسجد میں آئے اس کے بدن پہ کوئی گناہ کا کہی جو دھبے ہی باقی نہیں رہتا خوش نصیبیں جو نمازی ہیں ان الحسنات یزہ بن السیاد اور آگی خوش خبری تم نیکیاں تو کرو اللہ تمہاری ساری خطاوں کو ماف کر گئے توبہ الگ اب یہ الگ ہے توبہ کا چپٹر وہ ہم نے نہیں کھولا ابھی تو اس کے بہانے ہیں مکشش کے ابھی تو اس کے بہانے ہیں چلو بھی گناہ ہو گیا کیا فرشتہ بودا اللہ لکھوں نہیں لکھنا کیوں فرمایا کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ غمناک ہو جائے شرمندہ ہو جائے میں ماف کر دوں گا ہو سکتا ہے یہ مسجد میں چلا جائے نیکی کرے گا میں خبنا ماف کر دوں گا ہو سکتا ہے میرا بندہ رو پڑے میں ماف کر دوں گا ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہی کر لے میں ماف کر لوں گا تم کیوں لکھتے ہو میرے بندے کا گناہ نہ لکھو اللہ منہ کر دے پھر جب گناہ بھول جاتے ہیں جب ہمیں بھول جاتے ہیں پھر بندہ فرشتہ بھول جاتے ہیں اللہ آپ لکھ دوں گناہ اللہ کہتے ہیں ظلم نہ کرنا بس ایک ہی لکھ دوں زیادہ نہ لکھنا وہ بھی اتنی کنارے پہ لکھو کنارے پہ لکھو کہ جیسے ہی میرا بندہ کوئی اگلی نیکی کے لیے قدم اٹھائے گا میں معاف کر دوں قدم اٹھائے گا سب نیکی کی طرح میں ایک بندہ اپنے گناہ لکھنا شروع کر دی ہے دفتر ڈیری بنا لی لکھتے 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 اتنی بڑی ڈیری گناہوں کی پر کر دی جب آخری صفحہ ختم ہو گیا تو ماں کے بعد جا بیٹھا اماں میں نے اپنے گناہ لکھنا شروع کیے تھے آج میری گناہوں کی یہ کافی فل ہو گئی اس میں اور گناہ نہیں لکھا جاتا گا ماں نے پوچھا بیٹا اس کے اندر نیکی بھی کوئی لکھی ہے ماں میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی سوا گناہوں کے اس نے کبھی کوئی اس نے کہا ایک دن برائی کا موقع ملا تھا زنا کا خوف خدا آیا تھا وہ میں نے اس لیے میں نے نہیں لکھا بھی ہے تو ایسا ہی تو میں نے نہیں لکھا انہیں کہا بیٹا اس کو لکھ دو یہ نیکی ہے تو اس کے آخری صفحہ پہ چھوٹے سے کونے میں لکھ ریا یہ کہ برائی کا موقع ملا تھا خوف خدا سے میں نے چھوٹے رات کو سویا صبح کو اٹھا کتاب اٹھائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ساری گناہوں کی ڈیری ساپ ہو چکی تھی آخری صفحہ میں صرف ایک نیک لکھتی موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ تیری دھرتی پہ کوئی اتنی بھی گناہگار ہوگا جس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو فرمے ہاں فلا بستی میں ہے چلے جاؤ اس نام کا ہے دیکھ لو چلے گے دروازہ کھڑکایا بندہ نکلہ حیران یہ بندہ آسمانوں پہ چلتے رب کہتے ہیں اس کے ستاروں سے زیادہ گناہ ہیں موسیٰ علیہ السلام بس چلے گئے کبھی بھی کسی پیغمبر کی محبت کی نظر کسی گناہگار کافر پہ پڑ جائے اللہ اسے کلمہ اور نیکی درور کروا کسی بھی عالم کی نیک بندے کی کسی بھی گناہ کہتے ہیں نیک بندے کا سایہ بھی کسی گناہگار پہ پڑ جائے تو اللہ اسے رحمتوں سے نواز دے سایہ خالی سایہ نیک بندے کا رب گزری سببہ اللہ گناہگار تو رات دیکھ لیا تھا اب کوئی ایسا بندہ بھی دکھا دے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں جیسے کہ سیدہ عاشد صدیقہ رضی اللہ ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ کوئی ایسا آپ کے صحابہ میں یا امت میں ایسا بندہ ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں فرمیہ آئیشہ میرا عمر رضی اللہ ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ چپ ہوگئے بیٹھ گئی خموش ہوگئے اکدم یا رسول اللہ آپ سے صرف پوچھا آئیشہ کیا ہوا خموش کیوں گئی کملی والا میں سمجھتی تھی آپ میرے اببابو بکر کا نام لے گیا آپ نے تو عمر کا نام لے دیا آئیشہ اب اس قرآن آئیشہ تو انہیں ایسا سوال کیا تھا کہ آسمان کے ستاروں سے نیکیاں کس کی زیادہ وہ تو میرا عمر ہے اگر تو سوال یوں کرتی کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں زمین و آسمان کے خلا سے زیادہ ہوں اور انبیاء کے بعد تمام اولاد آدم میں سے زیادہ ہوں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں تب اس کا جواب میں دیتا کہ وہ صرف تیرا باپ ابو بکر ہے اس کا کوئی مطابق ہے ابو بکر بھی خوش نصیب تھے عمر بھی خوش نصیب تھے آسمان و علی بھی خوش نصیب تھے اور جنہوں نے ایک جھلت آمنہ کے لال کو دیکھا کائنات میں ان جیسا خوش نصیب کوئی انبیاء ترس رہے تھے تڑپ رہی تھی ان کے روئیں کہ اللہ ہمیں پہلے آپ نے بھی دیا تیری مشیعت سے ہم چلے گئے ہم تیری محموم کو نہیں دیکھ سکیں گے روئیں تڑپ رہی تھی اللہ نے ان کے روئوں کو نلاسہ دیا اور آمنہ کے لال کو بیت المقدس میں بھی دیا ساری روئوں کو بھیجا یہ ہے میرے محبوب دیکھ لو اور پیچھے نماز پڑھ کے مدہ بھی اٹھا دو اللہ کوئی ایسا بندہ ہوگا تیری دھرتی پہ جس کی نیکی آسمان کے ستاروں سے دیا تھا محسن صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرمیہاں جاؤ اسی شہر میں اسی گھر میں حیران ہوگئے تھے بھاگتا وہ بندہ نکلایا جو کل نکلا تھا اللہ یہ تو وہی نکلایا جو کل تھا اللہ نے یہی ہے اسی کی نیکین سب سے دیانا ہے یہ ہے حکمت میرے مولا کی یا اللہ کل بڑا گننگار تھا اس سب سے بڑا نیکین کی یہ کیا ہوا فرمایا ہاں میرا کلیم رات اس کی بیوی کھانا لے کے اس کے سامنے بیٹھی دسترخان لگا خامن بیوی کٹھے کھانا کھائیں ثواب کھانے کا حساب نہیں ہوگا بچے کا ہاتھ مل جائے حساب نہیں مسافر آجائے حساب نہیں ہمسایہ آجائے حساب نہیں بھائی چچا تایا کوئی بھی دسترخان پہ تیسرا ہاتھ ملا نہیں اور حساب ختم کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کھانے رات یہ کھانے کے لیے بیٹھے تو بیوی نے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ تیرے جیسا گناہگار اور کوئی نہیں ہوگا یہ بندہ لڑا نہیں بیوی سے یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں تو بڑی نیک ہے تیرا باپ کیسا تھا تیرا بھائی نہیں نہیں کوئی بات صبر کا دمان حساب نہیں اس بندے نے نیچے مو کیا اور آنسو گہنے شروع رونا شروع کہ نے کہا تو نے سچ کہا ہے میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں لیکن میں اپنی رب کی رحمت سے نہ امید نہیں ہوا مجھے اس کے اوپر پورا پورا بروسطہ ہے مجھے معاف کرے گا بس میرا قلیم میرے بندے نے میری رحمت پہ آسرہ لگایا لا تقنتو من رحمت اللہ اس نے آسرہ لگایا میں نے اپنے بندے کی ساری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور انہی خطاؤں کو نیکی ہوئے بدل دیا ان الحسنات یدہی من السیعات ان کو بدل دیا نیکیوں میں پہلے گناہ تھے اب وہ ساری نیکیوں ہو گئے یہ توبہ کے ویدے آج بھی ہیں میں توبہ کروں اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا آپ توبہ کریں کہ اللہ آپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور ان کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا